بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج ہم آپ کے سامنے اس مضمون میں یہ بیان کرنے کی خوشی کریں گے روح کا اصل مقام کہاں ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے یا بدن کی کچھ اجزاء میں شامل ہوتا ہے لیکن روح اس کے جدا کی ایک جد میں ہوتی ہے یہ ماہرین کے مطابق یہ مدہ ہے کہ اگر ایک پسیر زہموں سے چکور آدمی ہوتا ہے مگر مرتا نہیں اور ایک شخص ایک ہی زہم سے فورا مر جاتا ہے اس کے لیے وہ ایک جگہ ہوتی ہے اور جہاں روح ہوتی ہے وہ اس میں حلول کیے ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ روح تمام بدن میں حلول کیے ہوتی ہے اسی لیے موت تمام بدن کو آتی ہے اس دلیل پر رب کریم کا ارشاد ہے اے میرے محبوب فرما دیجئے میں ہی اسے دندہ کرتا ہوں جس نے اسے افتداد سے پیدا کیا اور آج ہم آپ کو یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ روح اور وان میں فرق کیا ہے اگر سوچا جائے یہ سوال کیا جائے روح اور وان میں کیا فرق ہے تو میں کہوں گا ان دونوں میں کوئی فرق نہیں جس طرح بدن ہاتھ پاؤں کے ساتھ جاتا اور آتا ہے اور روح ایک جگہ رہتی ہے پاسکس کا مقام جس میں گیر متعین ہے اور وہاں کا مقام دعا برووں کے مقام کے درمیان ہے اور جب روح نکلتی ہے تو بندہ لازمان مر جاتا ہے مگر وہاں نکلے تو بندہ سو جاتا ہے اس کی مسال دینے کوشش کرتا ہوں مسال کے طور پر ایک پیالے میں پانی رکھیں اور اسے مقام کے اس حصے میں رکھا جائے اور اس پر دریچے سے سرچ کی دوب کی شوائیں اس کے اوپر پڑتی ہوں تو آپ کا محسوس ہوگا وہ حرکت کرتا ہے لیکن وہ پیالہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا ایسے ہی روح بدن میں ساکن رہتی ہے اور اس کی شوائیں اس کو عرشتہ کے لے جاتی ہیں اور وہ شوائیں روان ہے پاسکس میں ملکوت کو دیکھنا دیکھتا ہے تو پھر جامسان سوتا ہے روح نکلتی ہے یعنی روان اس کے ناک سے اسمان پر جاتی ہے تو روان آمن ملکوت میں کام میں نفس کی قیم مقام ہوتی ہے اور سوچا جائے یا یہ کہا جائے جب مومن کی روح اسمان پر چڑھ کر نفس کی قیم مقام ہوتی ہے تو کافر کی روح کہاں جاتی ہے تو ہماری رہین نے کہا کافر کی روح جاتی اسمان کی طرف ہے مارے سے راستے میں شتان روک لیتے ہیں تو وہ شتانوں کے ساتھ ہو جاتی ہے اگر یہ کہا جائے یا بھرور وہاں خواب میں نکل جائے تو ممکن ہے آدمی سانس نہ لے سکے کہا گیا ہے یہ وہ وجوہات ہیں جن سے ایک علماء اکرام نے بیان کیا آدمی کی روح روان چلتی ہے مگر اس میں زندگی اور نفس دونوں باقی رہتے ہیں اس لیے باقی رہنا رہنا روان کے سبب نہیں کیا تو نے نہیں دیکھا تو نے نہیں دیکھا جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرمایا چار مخلوق کے لیے روح ہے آنس جن ملائکہ اور شاتین اور باقی سب مخلوق کے لیے نفس اور یاد ہے اسی طرح محمد ابن ترمزی نے کہا روحیں دو ہیں ایک وہ جس کے ساتھ زندگی اور نفس قیم ہے روحیں دو ہیں ایک وہ روح جس کے ساتھ زندگی اور نفس قیم ہے دوسری وہ جس سے ہم حرکت کرتے ہیں پر جو سوتا ہے وہ روح نکلتی ہے جس کے سبب حرکت نہیں ہے نا کے روح نکلتی ہے جس سے جس سے زندگی اور نفس قیم رہتا ہے میرے عزیز دوستو یہ ہماری ایک آجزانہ کابشتی ہو سکتا ہے یہی روح کا مقام ہو ہم آپ سے یہ ایک ماہرین کی تقید تھی آپ کے سامنے پیش کی عید ہے آپ کو یہ بھی پسند آئے گی اگر پسند آئے ناک ٹی بی فور کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ سیکشن میں جا کے اپنے ذارہ حیال کریں آپ کو یہ مجمون پسند آیا یا نہ آیا اگر اس کے ساتھ ہی ہمیں سبسکرائب کریں تاکہ ہماری جو بھی نئی سے نئی ویڈیو آپ تا فورم پہنچ سکیں آپ نے میر بان نئی خوکر کو اجازت دیں اسلام علیکم وآرہم بارکاتہو موسیقی موسیقی